تو آج ہم بات کرنے والے ہیں گوز بمز کے بارے میں یعنی رونگٹے کھڑے ہونا یہ الگ الگ لوگوں میں الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے جیسے کسی کو میوزک سننے پر گوز بمز آتا ہے یعنی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تھنڈ لگنے پر ڈڑ لگنے پر یا کوئی خطرہ محسوس کرنے پر یا پھر کوئی انسپریشنل بات سننے پر اور اور یہ انسانوں میں نہیں بلکہ فیوری اینیملز میں بھی ہوتا ہے یعنی جن کے شریر پر زیادہ بال ہوتے ہیں نورمل یا اپنے ڈاگ کیٹ یا پھر بندر کو دیکھا ہوگا دیورنگ فائٹ اور یا پھر اپنے آس پاس خطرہ محسوس کرنے پر ان کے شریر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ جانوروں کو ڈھنڈ لگنے پر بھی ان کے شریر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے جب جانوروں کے بال ڈھنڈ سے کھڑے ہوتے ہیں بالوں کے بیچ میں ہوا ٹریپ ہوتی ہے اور اس سے ایک انسولیشن کی پرت بن جاتی ہے جس سے باڈی وارم فیل کرتی ہے لیکن ایسا انسانوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے انسانوں کے شریر پر اتنے بال نہیں ہوتے کہ انہیں ڈھنڈ سے بچا سکے اسے جوڑ کر دیکھا چاہتا ہے یومن ایولوشن سے پہلے ہمارے انسیسٹرز کے شریر پر کافی بال ہوا کرتے تھے جو انہیں ڈھنڈ سے بچاتے تھے اور یہ پروسس آج بھی انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے لیکن آج کے یومن کے شریر میں اتنے بال نہیں ہوتے جو انہیں ڈھنڈ سے بچا سکے اسی لئے کہا جاتا ہے گزبمز آنے کی یعنی رونگٹے کھڑے ہونے کی یہ پرکریا انسانوں کے لئے یوزلیس ہے اور وہیں اینیملز کے لئے یوزفل ہے لیکن اب بات کرتے ہیں ایسا انسانوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے اس کے لئے ذمہ دار ہے ہمارے شریر میں موجود ایک ہورمون جسے ایڈرینلین اور ایپینیفرین بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے کٹنی کے اوپر موجود ایڈرینل گرینڈ دوارہ بنایا جاتا ہے جب ہم کسی انٹینس ایموشن میں ہو یا ڈرے ہوئے ہوں یا پھر شاکڈ ہوں تب ہی ہمارا برین سگنل دیتا ہے ایڈرینلین کو اور یہ ترنت ایکشن لیتا ہے اور ہمارے بلڈ اسٹریم میں دونڈنا شروع کر دیتا ہے جس کے کارن ہمارے شریر کے بالوں کے جسٹ نیچے والی مسل جسے ایریکٹر پلی کہا جاتا ہے یہ مسل کھچنے لگتی ہے کونٹریکٹ ہوتی ہے جس سے ہمارے شریر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پورا پروسس کچھ ہی سیکنڈز میں ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا دیں ایڈرینلین ہی وہ ہرمون ہے جو کی سیچویشن دوارہ ہمارے شریر کو ٹریگر کرتا ہے فائٹ اور فلائٹ کے لیے یعنی لڑو یا بھاگو اور بتایا جاتا ہے خطرے سے نبٹنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے یہ ہمارے لنگز کو ایکسٹرا اوکسیجن پروائیڈ کراتا ہے اور یہ ہمارے شریر میں درد محسوس کرنے کی شمتہ کو کم کر دیتا ہے اور ٹیمپریریلی سٹرینٹھ بڑھا دیتا ہے اور یہ ہی نہیں یہ ہماری فاس بریدنگ انکریز ہارٹ ریٹ انکریز بلڈ پریشر کے لیے بھی ذمہ دار ہوتا ہے اب آپ جان گئے ہوں گے گوز بمز آنا یعنی رونگٹے کھڑے ہونے کا ہمارے شریر میں کیا پروسس ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں